سابق وزیر آزم عمران خان چار ارب روپے مالیت کا مہنگترین گفٹ یا توفہ وصول کرنے والے پہلے پاکستانی سیاستدان بن گئے ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے گئے گوشواروں کے مطابق بنیگالہ میں ان کی تین سو کنال رکپے پر پھیلی ہوئی ریاحشگاہ انہیں گفٹ میں ملی تھی یہ زمین انہیں ان کے سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے توفہ میں دی اور یوں انہیں ارب پتی بنا دیا پراپرٹی سروے کے مطابق اس وقت تھی سرازی کی مارکیٹ ویلیو تقریباً چار ارب روپے بنتی ہے کیونکہ اس ایریے میں زمین کی فی کنال قیمت ایک سے ڈیر کروڑ روپے کے درمیان ہے بنیگالہ کی زمین لوکیشن کے ادبار سے نہایت قیمتی ہے کیونکہ یہ ایک بلند پہار کی چوٹی پر واقع ہے جہاں سے مارگلہ ہلز اور راول ڈیم کا حسین نظارہ کیا جا سکتا ہے بلند پہار کی وجہ سے اسلام آباد شہر عمران خان کے گھر سے نیچے لیول پر ہے بنیگالہ میں عمران کی ملکیتی ارازی موزہ موڑا میں واقع ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں عمران خان کی جانب سے جمع کرائے گئے گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے کہ بنیگالہ محل کی اضافی تعمیرات پر گیارہ لاکھ چھالیس ہزار روپے خرچ کیے گئے یاد رہے کہ بنیگالہ میں گھر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن عمران خان کے دور حکومت میں وفاقی کابینہ نے چودہ اکتوبر دوہزار انیس کے اجلاس میں بنیگالہ کے ماسٹر پلین میں ترمیم کی منظوری دی جس کے تحت زون فور میں انفرادی گھر کی تعمیر کی اجازت دے دی گئی اور یوں خان صاحب کے غیر قانونی گھر کو ریگولائز کر دیا گیا اس سے قبل زون فور میں صرف فارم ہاؤس بنانے کی اجازت تھی ماسٹر پلین کی روشنی میں بلڈنگ بائی لاز بنائے گئے اور سی ڈی اے کی بلڈنگ کنٹرول سیکشن نے بیس مارچ دوہزار بیس کو عمران کے گھر کی بلڈنگ پلین کی منظوری کا خط جاری کیا گیا پنیگالہ رہائشگاہ کا کوڈ ایریا گیارہ ہزار تین سو اکتر مربع فٹ ہے نقشے کی منظوری کے لیے عمران خان نے بارہ لاکھ چھی ہزار روپے پے آرڈر تین مارچ دوہزار بیس کو جمع کرائیا نقشے کی منظوری کے لیے سی ڈی اے کو خط پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو لکھا گیا عمران کے انتخابی گوشوارے کے مطابق بنیگالہ میں موجودہ گھر کے علاوہ بھی عمران خان کی ملکیتی چھے کنال اور سولہ مرلے ارازی موجود ہے عمران خان نے حالیہ زمنی الیکشن میں حصہ لیتے وقت الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کروائے ہیں ان کے مطابق انہیں سال دوہزار بیس میں بطور وزیر عظم بیرونی ممالک سے سترہ تحیف ملے جن میں سے بارہ تحیف انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے مطابق عمران خان نے سال دوہزار بیس کے دوران بیرونی ممالک سے تحفے میں ملنے والے پانچ کم قیمت تحیف توشہ خانہ میں جمع کروائے جبکہ رولیکس گھڑی، اگوٹھیاں، نیکلس، برسلٹ اور بالیوں سمیت بارہ تحیف اپنے پاس رکھ لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے حال ہی میں سنائے جانے والے خان صاحب کی ناہلی کے فیصلے کے مطابق موصوب نے بیرونی ملک سے بطور تحفہ ملنے والے پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے تک کے مالیت کے درجن و تحیف بشمول وال کلاک، ایس ٹری، پیپر ویٹ اور ڈیکوریشن پیس مفت ہی حاصل کر لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا